ہیلو پرینٹس دس اس میگارگی اور آپ دیکھ رہے ہیں شریشت بھارت پتنی کی کرورتہ کی وجہ سے طلاق مانگنے والے ماسٹر شیف کنال کپور کو ہائی کورٹ سے طلاق کی منظوری تو مل گئی ہے پر لوگوں کے بھردے کمنٹ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں دراصل پہلے فیملی کورٹ نے ان کی عرضی خارس کر دی تھی پر حالی میں طلاق کی منظوری ملنے کی خبر جیسے ہی سامنے آئی ویسے ہی سوشل میڈیا پر سب کے ریاکشنز سامنے آنے لگے جہاں جہاں اس کے بارے میں پوسٹ کیا گیا وہاں وہاں لوگوں نے کنال کو لے کر ترہ ترہ کے کمنٹس کیے اور کمنٹس بھی ایسے جس میں لوگوں کی مانسکتہ ساپ چھل کی اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اتنی سنگین باتوں کا مزاگ کیسے بنا سکتے ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پتی پتنی کی بیچ کا رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ کتنا درد بھرا ہوتا ہے وہیں اگر اس کے ساتھ کروڑتا کا پکش جڑا ہو تو یہ اور بھی دردناک بن جاتا ہے کوئی بھی انسان جو اس درد سے گزرتا ہے اس کے لیے اپنی منٹل اور ایموشنل فیلنگ کو نارمل رکھ پانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں لوگوں کے جس طرح کے کمنٹس ہو رہے ہیں وہ اصل میں سماج کے ایک ایسے چہرے کو دکھاتا ہے جس کے بارے میں کم ہی بات کی جاتی ہے دراصل سوشل میڈیا پر لوگ اس طلاق کا مزاق اڑاتے نظر آ رہے ہیں کچھ نے لکھا یہ تو شیف تھا کھانا بھی اچھا بناتا تھا پھر بھی وہیں دوسری طرف کسی اور نے لکھا دوسری شادی کرنی ہوگی اس شیف کا طلاق تو ناٹک ہے تو کسی نے لکھا کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا ہوگا وہیں دوسرے کمنٹس آئے اس میں لکھا تھا وہ سیندھا نمک کا یوز نہیں کرتا تھا یہی نہیں لوگوں نے کنال کو ہی ٹرول کرنا شروع کر دیا اور اپنے میسج میں لکھا یہ خود پتنی کے پیرنس کو رسپیکٹ دیتا تھا کیا last but not the least کسی نے تو یہ بھی لکھ دیا کہ اسے صرف کھانا بنانا آتا ہوگا باقی کام بھی ہوتے ہیں تو وہی کچھ لوگ ان کے پاکش میں بھی ہیں کچھ لوگوں نے کھل کر ظاہر کیا کہ جب بات کروڑتا پر آتی ہے تو یہ صرف مرد ہی نہیں کرتا عورتے بھی اپنے ہزون سے ٹرولتا کرتی ہیں اور ایسے سیچویشن میں پرشوں کے پاس بھی کانون کی مدد سے نیائے پانے کا پورا حق ہوتا ہے یوزرز نے کنال کو نئے جیون کی شبکامنائے دی وہیں کچھ نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ ہر ہستا ہوا چہرہ سچ میں خوش ہو ایسا ضروری نہیں اور کنال اسی کا ادھارن ہے پرشوں کے ماملے میں اس استطیق کو عام طور پر حلکے میں لیا جاتا ہے ایسا ایسی لیے کیونکہ ان سے کبھی شکایت کرنے کی امید نہیں کی جاتی اس پوری مانسکتہ میں سماج اتنا زیادہ ڈھل چکا ہے کہ اگر کوئی پرش، کرورتہ، بھاوناتمک، پریشانی یا کمزوری جیسی چیزیں ظاہر کرتا ہے تو اسے بولنے دینے کی جگہ اُلٹا چپ رہنے اور مرد ہو اتنے میں کیار ہونا جیسی سلائے دی جاتی ہیں وہیں اس کی جگہ اگر محلائے ہوتی ہیں تو ان سے اس طرح کی بلکل بھی امید نہیں رکھی جاتی اس طرح کا بیوہار سماج کا دو طرفہ رویہ صاف دکھاتا ہے جس میں کہیں نہ کہیں پکشپاد چھپا ہوتا ہے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ پرش بھی انسان ہے اور وہ بھی نیگٹیف چیزوں سے گزرتے ہیں انہیں بھی اپنی کمزوری دکھانے اور مدد مانگنے کا پورا حق ہے لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرورتہ کو صرف مردوں سے ہی نہیں جوڑا جا سکتا اب تو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ سوچ پر موچ لے کے جو لوگ رہتے ہیں انہیں اب اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے باقے ایسا ہی لیٹس نیوز سے اپ ڈیٹیڈ رہنے کے لیے سبسکرائب کریں شریشت بھارت کو شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت